اور میں اس بات کے خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیتیں جو کہ پراپٹی میں ایک شہر کراچی میں ایک نام ہے اور وہ ہیں ہمارے زہر عاصف صاحب تو زہر عاصف صاحب کو ہم اپنے اس پرگام میں خوش آمدیت کہیں گے آج ریال ٹاکس میں ہمارے ساتھ زہر عاصف صاحب ہے اور زہر عاصف صاحب بیسے تو اپنا تعرف خود بھی کرا دیں گے لیکن ان کا ایک معروف تعرف کمانڈر انکلیو اور کمانڈر سٹی ہے یہ دو ایسے پروجیکٹ ہیں جسے تعرف کے محتاج نہیں ہیں تو اس کی نمائندگی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آج ہم زہر صاحب سے ہم گفتو کریں گے ٹیکسز پہ بات کریں گے اور پراپٹی کے حالات پہ بات کریں گے آپ کو اچھی ایڈوائس بھی انشاءاللہ ہم دلائیں گے تو میں خوش آمدیت کہتا ہوں ساتھ صاحب میں سوال کرنا چاہوں گا زہر عاصف صاحب سے کہ زہر صاحب صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں پراپٹی کی اس چیز کو اور ساتھ سے ٹیکسز کی گھر ہم بات کریں تو اب اپنی کورمنٹ ذرا دیں ہمارے ناظرین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمیں یہ اس بات کا تعیون کرنا ہے کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کیا یہ صحیح معاشی سمت کا تعیون کر رہا ہے یا نہیں دوسرا کوسٹن ایک امپورٹنٹ یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ایک عام آدمی کے لیے ریلیف پروائیڈ کر رہا ہے بجٹ یا نہیں دیکھیں تیس جون دوہزار تئیس کو جب ہم ایک ڈیفالٹ کے دہانے پہ آکے کھڑے ہو گئے تھے تو ہمیں اس وقت سے سیکھنا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنی ایکنومک ریفارمز نہیں لائے اپنی پولیسیز چینج نہیں کی اور ہم نے اس دفعہ پھر ایز یوزیل سارا ملمبہ جو ہے وہ تنخوادار طبقے پر ڈال دیا اور ہم نے ایگری کلچر سیکٹر جو ہے ہمارا اس پہ ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا زراد کا ہم نے سارا برڈن جو ہے وہ عام آدمی پہ ڈالا اس کے علاوہ ہم نے ریال اسٹیٹ کی جو انڈسٹری ہے اس پہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیکسز لگا دیئے جیسا کہ آپ دیکھیں کہ کیپیٹل گین ٹیکس جو ہے وہ ہم نے فائلر کی اوپر پندرہ پرسنٹ کر دیا اور نون فائلر کی اوپر ہم نے پنتالیس پرسنٹ کر دیا اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم ایکسپورٹرز کی بات کریں تو ایکسپورٹرز ایک بہت بڑا سرمایہ لاتے ہیں ملک میں ایکسپورٹرز کا جو ٹیکس تھا وہ ون پرسنٹ تھا تو دا سیل پرو سائیڈ اب وہ ففٹی فائی پرسنٹ آف دا انکم ہو گیا جو ایک بہت بڑی مشکل کریئٹ ہو گیا ایکسپورٹرز کے لیے تو میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ جی ایکسپورٹرز کو پہ ہم نے ٹیکس لگانے ہیں لیکن ہم نے ایک بیلنس ویم ایکسپورٹرز پہ ٹیکس لگانے ہیں ہم نے ان کو اگدم سے اتنے بڑے بڑے جھٹکے نہیں دینے یہ تو سیدھا سیدھا ڈاکومنٹڈ انڈسٹریز کو بٹھانے والی بات ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارا بجٹ پیش ہوا ہے بلکل آئی ایم ایف کی ڈائریکشن پہ پیش ہوا ہے ٹھیک ہم آئی ایم ایف سے کرزے لے رہے ہیں ایم ایف چاہتی ہے کہ ہم اپنا بجٹ اس طریقے سے ڈیزائن کریں کہ ان کے کرزے واپس کریں نہ کہ اس طریقے سے کہ ہم اپنی عوام کو ریلیف دیں تو گرمنٹ نے جو اس دفعہ ٹیکس کا حدف نیکسٹ یئر کے لیے سیٹ کی ہے وہ تیرہ ہزار ارب روپے سیٹ کی ہے مطلب گرمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ تیرہ ہزار روپے کے ٹیکسز جو ہے وہ نیکسٹ ایئر تک جو ہے وہ کلیک کر لے گی لیکن اس سال کا جو ٹیکس کا حدف تھا وہ نو ہزار دو سو پچاس ارب تھا اب دیکھیں اگر گرمنٹ تیرہ ہزار روپے نیکسٹ ایئر سپوز ہم کر لیتے کہ گرمنٹ کلیک کر بھی لیتی ہے تیرہ ہزار ارب تو اس سال کے مقابلے میں وہ چالیس فیصد زیادہ ہوگا اگلے سال کا تو کیا ہم یہ ذاتی نہیں ہے ایک عام انسان پہ کہ وہ ایک سال سے جب دوسرے سال میں انٹر ہو تو وہ چالیس فیصد زیادہ اس پہ ٹیکس بڑھا دیا جائے تو یہ فیڈرل گرمنٹ کی ہم بات کرے تو چودہ سو ارب روپے اس نے پی ایس ڈی پی کے لیے منتخب کیا پھر جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہے جس میں پاکستان سٹیل اور ریلوے ہے جو کہ نقصان میں جا رہی ہے دو سو ارب روپے ان کے لیے مختص کیا پھر گرمنٹ کی جو اپنی سپنڈنگ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ اس کی لیے گرمنٹ نے سو ارب روپے مختص کیا تو ٹوٹل یہ سترہ سو روپے کا جو ہے وہ فگر آتا ہے اسی طرح اگر ہم سوبوں کی بات کریں تو سوبوں کو ٹوٹل دو ازار ارب روپے ان کے لیے مختص کیا گیا ہے جس میں سے ایوریج اگر ہم ایم پی اے کو دیکھیں تو ہر ایم پی اے کو ایک ارب روپے دیا جا رہا ہے جس کو وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے اور سیونٹی فائیو پرسنٹ جو سیونٹی فائیو ارب روپیز جو ہے وہ فیڈرل ایم اے کے لیے مختص کیا گیا ہے یعنی ہر ایم اے پچاس کڑوڑ روپے اس کو دیے جا رہے جو اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے دیکھیں آپ ملک پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں آپ میڈیسن پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں آپ ایک نوکری پیشہ کی اوپر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ایم این ایس اور ایم پی ایس کو بے دریغ نواز رہیں تو کیا یہ نائنصافی نہیں ہے یہ ظلم نہیں ہے تو اس پہ یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہر سیکٹر پر ٹیکس لگائے نہ کہ ایسا نہ کرے کہ وہ غریب پر ٹیکس لگائے بلکہ اگری کلچر سیکٹر کو گورنمنٹ نے بالکل ہی جو ہے وہ اگنور کر دیا اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا اسی وجہ سے ہمارا جو ملک ہے اس میں نو کروڑ لوگ پچھلے سال تک غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے تھے اور اب روان مالی سال میں اس میں ایک کروڑ مزید لوگوں کا اضافہ ہوا ہے تو ٹوٹل فگر جو ہے ہمارا وہ دس کروڑ تک پہنچ گیا ہے دس کروڑ لوگ اس وقت پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ہمیں انڈیا بنگلہ دیش نیپال ان ملکوں سے کم از کم سیکھ لینا چاہیے تھا کہ کس طرح یہ اپنے ملک میں جو ہے وہ ایکنومک ریفارمز لائے اور انہیں اپنے ملک کے حالات بہتر کیے لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان سے نہیں سیکھا اور پھر ہی ہم نے اسی طرح کا بجٹ پیش کر دیا تو عزوی صاحب اس وقت پروپٹی پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں کیا جی بالکل دیکھیں اس کے علاوہ آپ کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی دینی ہے اس کے علاوہ سیون ای کا ٹیکس بھی آپ پہ لاغو ہو رہا ہے جس کو پنجاب جو ہائی کورٹ ہے لہور ہائی کورٹ اس نے کلہ دم قرار دے دیا ہے تو بہت ساری ذاتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کیا رہے اس کے علاوہ ایڈمانس ٹیکس جب کوئی پروپٹی کا تو یہ تو جو ہے اس میں عام آدمی تو متاثر نہیں ہوتا یہ تو امیروں ہی کے پاس انتری پروپٹی ہوتی ہے تو اس کو یہ ٹیکس دینا ہوتا ہے اور بہت سے ایسے جن کا دس کڑوڑ سے اوپر کی پروپٹی ان پہ ٹیکس لگائے گئے تو یہ اس کو ہم کیا کہیں گے دیکھیں سیون ای کا قانون میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں سیون ای یہ ہے کہ کسی بندے نے اگر ایک کڑوڑ کی پروپٹی بیچی بیچنی ہے کسی کو تو اس کی پروپٹی کا جو فائیف پرسنٹ ہے اس فائیف پرسنٹ کے ٹوئنٹی پرسنٹ پہ ٹیکس لگے گا یعنی ایک کڑوڑ کا جو فائیف پرسنٹ ہے وہ پانچ لاکھ روپے ہے تو پانچ لاکھ روپے کے ٹوئنٹی پرسنٹ یعنی ایک لاکھ روپے اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اب چلیں اگر بندہ چار پانچ لاکھ کما بھی رہا ہے لیکن یہ تو اس کو دینے پڑتا ہے جس کی ذاتی پروپٹی کے علاوہ دھائی کروڑ سے اوپر کی پروپٹی ہے یہ تو اس طرح کے لوگ عمیری ہوتے ہیں لیکن دیکھیں اس سے نقصان کیا ہے پہلے ہی جا بجا ٹیکس لگا رہے ہیں لیکن جب آپ اس طرح کے مزید ٹیکس لگائیں گے تو امیر اپنا سرمایہ دبائی اور اور ملکوں میں شفٹ کر دے گا آپ نے دیکھا دبائی لیکس میں جو ہے وہ کتنا سارا پاکستانیوں کا پیسہ پڑا ہے ٹھیک ہے اس سے پھر لوگ انکریج نہیں ہوں گے پاکستان میں پیسہ رکھنے کے لیے کوئی دبائی لے کے جائے گا کوئی لنڈن لے کے جائے گا اور پاکستانی بھی پیچھ اٹ گئے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا پچھلے سال اس میں ساڑھے آٹھ سے نو عرب روپے پڑے ہوئے تھے اور اب جو ہے وہ ہم نے ایسی بے ذابط گیاں کی اپنے قانون میں ایکسچینج ریٹ اتنا برا دیا لوگوں کے کہ لوگ اس سے بھی ڈی موٹیویٹ ہو کے وہ اس سے بھی پیسہ نکال کے اور باہر انویسٹ کرنے لگ گئے اور اب کیا حالات ہو رہے ہیں اس سے پھر ہوتا کیا ہے کہ لوگ بینکوں میں پیسہ ڈالنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایکنومک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے اور وہ جو ہے اس پہ انٹرسٹ کو انجوائے کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جب ایکنومک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو ریال اسٹیٹ بھی بند ہو جائے گی دیکھیں ریال اسٹیٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکل یہ پلوٹ کی خرید و فروخت نہیں ہے صرف ریال اسٹیٹ سے پچاس سے پچپن انڈسٹریز منسلک ہیں کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو اس میں روڈز بنتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سٹیل لگتا ہے اس میں سیمنٹ لگتا ہے اس میں مساجد بنتی ہیں اس میں سولر پینلز لگتے ہیں اس میں الیکٹرک کا سامان اس میں وڈ کا سامان اس میں سرامکس کا سامان تو پچاس سے پچپن انڈسٹریز منسلک ہیں وہ ساری انڈسٹریز کو نقصان ہوگا سب انڈسٹریز بیٹھ جائیں گی جس طرح پچھلے دو سال میں آپ دیکھیں انفلیشن کی وجہ سے مٹیریل کی پرائیسز ڈبل ہو گئی ہنڈرڈ پرسنٹ پرائیسز ڈبل ہو گئی اور کراچی سے لے کے خیبر تک نائنٹی فائیو پرسنٹ پروجیکٹ بیٹھ گئے کیونکہ کسی نے چھ ہزار سے آٹھ ہزار روپے سکوئر فٹ میں اگر بوکنگ کی تھی یا کسی بلڈر نے بھی اندازہ لگایا تھا کہ میں اتنے میں پروجیکٹ کو بیچوں گا اور اس نے بیچ بھی دیا لیکن اب انفلیشن اتنی ہوں اتنی انسرٹینٹی ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہی نہیں کر پا رہا تو پروجیکٹس نائنٹی فائیو پرسنٹ بند ہو گئے پاکستان میں کراچی سے لے کے خیبر تک تو یہ اس وقت حالات ہے ریال سٹیٹ کے تو زور صاحب ابھی اس وقت آپ مطلب جو اثرات پڑھیں گے اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں پراپٹی پہ جو اثرات مرتب ہوں گے کیا پراپٹی کے کام کرنے والے اب بیٹھے رہیں گے یا اب کیا مطلب یہ کہ پراپٹی اب کیا خرید و فروض بلکل بند ہو جائے گی کیا ہو گا یہ دیکھیں سب سے پہلے تو جب بھی اس طرح کے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں نا تو گرمنٹ کو سٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے آپ دیکھیں پشلی جو گرمنٹ تھی جس طرح پیپلز پارٹی کی گرمنٹ تھی پی ٹی آئی کی گرمنٹ تھی تو انہوں نے ڈیفرنٹ ہے چیمبر آف کومرس کے پریزیڈنٹس کو بلایا اسوسییشن آف بیلڈرز کے ساتھ میٹنگز کی لیکن بدقسمتی سے بدقسمتی سے یہ جو کرنٹ گرمنٹ ہے اسنا ایسا کوئی کام نہیں کیا نہ کسی سیکٹری فائنانس نے نہ فائنانس منسٹر نے نہ چیئرمن ایف بی آر سے کسی بھی جو اسوسییشن آف بیلڈرز کے چیئرمن ہے یا چیمبر آف کومرس کے یا سٹیل انڈسٹری یا سیمنٹ انڈسٹری کو کسی کو بھی لوب میں نہیں لیا اور ایک بجڈ پاس کرا دیا اور گرمنٹ بیسیکلی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہ پانچ سو عرب ہم ریال اسٹیٹ انڈسٹری سے کلیکٹ کر لیں گے لیکن بیلڈرز کیا کہتے ہیں ریال اسٹیٹ انڈسٹری کیا کہتی ہے کہ ہم آپ کو ایسا فارمولہ بتائیں گے کہ آپ پانچ سو کے بجائے سات سو عرب کلیکٹ کر لیں گے لیکن وہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ اس میں ایف بی آر ریٹ کو انکریز کریں بجائے ٹیکس ریٹ کو انکریز کرنے کے ہم یہ جان رہے تھے آپ سے بات کر رہے تھے کہ پراپٹی پہ کام کرنے والوں پہ یا پراپٹی پہ انویسٹورن کے لیے آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں نون فائلر کا کونسپٹ ہی ہمیں ختم کر دینا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے کیوں ایک الگ سے کیٹیگری بنا دی ہے لیٹ فائلر نون فائلر ایک بندہ جب اٹھارہ سال کا ہو جاتا ہے اس کا این ای سی بن کر دی ہے اس کو آپ اس پہ کمپلجن لگا دے کہ he has to be the فائلر ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا جو ہے نا کمپیرزن کروں گا انٹرنیشن مارکٹ کے ساتھ یہ ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری دیکھیں جو ریال اسٹیٹ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے نا وہ کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ورلڈ وار ٹو کے بعد یورپ اور کنسٹرکشن انڈسٹری نے ہی اس کا دوبارہ ایکنومک ریوائیول ہوا تو یورپ کچھ سٹیبل ہوا ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان میں بات کرے پر کیپٹا انکم کی مطلب ایک بندہ سال میں جو اینول کماتا ہے وہ پندرہ سو ڈالر ہے جبکہ یورپ اور سعودی عرب اور گلف کنٹریز میں یہاں پر کیپٹا انکم پچیس ہزار سے لے کے چالیس ہزار ڈالر تک ہے اور یہاں پر سیمنٹ کی جو بوری ہے جو کہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ چھ سو روپے کی ملتی ہے اور پاکستان میں جو سیمنٹ کی بوری بن رہی ہے وہ پاکستان میں بارہ سو روپے کی ملتی ہے تو اس طرح کی جب بے ذابت کیاں ہوں گی تو پھر ہمارا سسٹم کیسے ترقی کرے گا اسی طرح ان کنٹریز میں جو ہے وہ سٹیل کی پرائیس جو ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ٹان ہے جبکہ ہمارے ملک میں سٹیل کی پرائیس جو ہے وہ وہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے ٹان ہے ٹھیک ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ایکسیسیف ٹیکسیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے ایکسیسیف ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے یہاں پہ گورنمنٹ نے بزنس کرنا انتہائی مشکل بنا دی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پراپرٹی ٹرانسفر کرتے ہیں دبائی میں تو چار فیصد ٹیکس لیتی ہے دبائی کی گورنمنٹ ٹھیک ہے اگر ہم پاکستان میں پراپرٹی ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس پہ دس فیصد لیتی ہے گورنمنٹ ٹھیک ہے جو بڑی ایک افسوسناک بات ہے اسی طرح اگر کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے دبائی میں کوئی بلڈنگ بنانا چاہتا ہے تو وہ نو فیصد ٹیکس دیتا ہے گورنمنٹ کو اور انگلنڈ میں اگر کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے تو وہ بائیس فیصد ٹیکس دیتا ہے گورنمنٹ کو جبکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے بلڈنگ بنانا چاہتا ہے تو اس کو چھتیس فیصد یعنی ٹھرٹی سیکس پرسنٹ ٹیکس پے کرنا ہے گورنمنٹ کو تو بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات نہیں کرے گی تو اسی طرح کی اکنومک بازابتگیاں ہوں گی اور ہمارے لیے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے تو گورنمنٹ کو چاہیے بلکہ ہمارے جو ایسوسییشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز ہے اس نے گورنمنٹ کو کافی سارے لیٹر بھی لکھے لیکن افسوس سے گورنمنٹ نے کوئی رسپونس نہیں دیا اور جو ہے وہ بجٹ پیش کر دیا اس وجہ سے جو ہے وہ کافی صورتحال جو ہے وہ ڈسٹربنگ ہو گئی ہے اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے کمانڈر سٹی ہے کمانڈر انکلیو ہے ایک بڑا نام ہے تو لوگوں کیا سہولات آپ دے رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے رہائی شکل بڑھو مسئلہ ہے اور آپ ماشاءاللہ اس میں کام بھی کر رہے ہیں تو کیا آپ نے کچھ فیورز بتائیں دیکھیں کمانڈر انکلیو جو ہے ہمارا شہر کے اندر کا پروجیکٹ ہے گڑاپ روڈ کے پا اوپر یہ واقع ہے مین گڑاپ روڈ پہ اور اس میں ہم ایک فیسلیٹی تو یہ دے رہے ہیں جی جی بکائی یونیسٹی کے ساتھ گڑاپ روڈ پہ واقع ہے کمانڈر انکلیو جس میں ہم نے پندرہ اکڑ میں سے سات اکڑ جو ہے وہ ریکریشنل فیسلیٹیز کے لیے رکھے اور اس میں ہم ایک فیسلیٹی تو یہ دے رہے ہیں لوگوں کو آج کے حالات کے مطابق کہ آپ اس میں رہتے ہوئے پیمنٹ ادا کریں اور دوسرا ہم یہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو دوسری ہاف پرائس سکیم ہے کہ آپ اگر فل پیمنٹ ہمیں سال سے ڈیٹھ سال میں کر دیتے تو آپ کو ہم جو لگجری اپارٹمنٹ ہے فائیو روم کا ساڑھے سولہ سو سکوئر فیٹ کا وہ ہم آپ کو آدھی قیمت میں دے دیں گے دوسرا جو پروجیکٹ ہے ہمارا کمانڈر سٹی اس میں ہم ایک بہت ہی امیزنگ اور ایکسکلوزیو آفر لا رہے ہیں مطلب آپ یقین نہیں کریں گے اٹھارہ لاکھ میں آپ کو تیار گھر مل رہا ہے کمانڈر سٹی میں اور یہ دونوں آفر جو ہیں کمانڈر سٹی اور کمانڈر انکلیف کی یہ ہمارے اپ کمنگ ایکسپو میں جو جولائے میں ایکسپیکٹڈ ہے اس میں یہ آفر ہم لانچ کریں گے اس لئے آپ ہمارا جو کمانڈر بیلڈرز کو افیشل پیج ہے آپ پاس آجے تو آپ جی جی بالکل انشاءاللہ اور یہ ہمارا ایکسپو جو ہو رہا ہے جولائے کے میڈ میں اس میں ہم یہ آفرز لانچ کریں گے اس کے لئے آپ ہمارا کمانڈر سٹی اور کمانڈر انکلیف کے افیشل فیس بک پیجز جوائن کریں اس پہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے ایک بہت بڑی اچھی ابھی کہہ رہے تھے ہمارے زہے عاصف صاحب زہے صاحب نے اس وقت ریل اسٹیٹ میں مس مینیجمنٹ کی بات کی اور حقیقت بات یہ ابھی جو ٹیکسز یورپ کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ میں ایک اور ہسٹری بتاؤں جیسے انہوں بتائے کہ وہاں پہ ریل اسٹیٹ نے کانسکشن نے وہاں پہ جاہرے کے نئے عبادکاری ہوئی ہیں تو یہ معاملہ تمہیں چاہوں گا کہ زہر صاحب مختصر الفاظ میں کچھ میسیج بھی دیں جی میں گورنمنٹ کے اداروں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ ہر ادارے کو ٹیکس نیٹ میں لائیں آپ یہ نہ کریں کہ کسی پر آپ زیادہ ٹیکس لگا رہے ہیں کسی پر آپ کم ٹیکس لگا رہے ہیں آپ ان فارمل اور جو سیکٹرز ہیں ان کو فارمل کریں دوسرا یہ آپ ٹیکس کے نظام کو جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کریں تیسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس چوری کو روکیں ٹھیک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور چوتھا یہ کہ آپ نون فائلرز اور فائلرز کا درمیان جو ہے آپ نے ڈیفرنسییشن کریئیٹ کی گئی یہ کیٹیگری اس کو ختم کریں نون فائلر کا کونسپٹ ہی ختم کر دیں ٹھیک ہے اور پانچہ اور موسٹ امپورٹنٹ یہ کہ ٹیکس پولیسی کو آپ انڈسٹریل گروت کے لیے یوز کریں مطلب جو ریوینیو آپ ٹیکسس سے جنریٹ کر رہے ہیں اس کو آپ انڈسٹریلائزیشن پر خرچ کریں یہ نہیں کہ آپ اس کو آشی میں اڑا دیں تو یہ پانچ پوائنٹس پہ اگر گورنمنٹ عمل کر لے تو ہمارا ملک انشاءاللہ ترقی کر جائے گا بہت شکریہ اس وقت زہر عاصف صاحب کہ ہم مشکور ہیں کہ وہ آئے ہمارے اس پروگرام میں انہوں نے بڑی اچھی قیمتی باتیں بتائیں بہت قیمتی معلومات دیں